موسیقی چوبیس ستمبر آگئی چوبیس ستمبر کی سوہ گزر گئی اور اب منصوبے کے اگلے حصے پر عمل شروع ہوا دشمن کے ساتھ دھوکے کی چال چلنے کے لیے قائد اوپی پر ایک محدود حملہ کیا گیا اس حملے سے دشمن کی توجہ قائد اوپی کی طرف مبصول ہو گئی اور اس کو یقین ہونے لگا کہ پاکستانی فوج قائد اوپی پر حملہ کرنے والی ہے اس طرح دشمن کے شبہات کو تقبیت دیتے ہوئے اس کی توجہ بھانٹی گئی اور اس نے قائد اوپی کو بچانے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کے تحت اپنا توپ خانہ ادھر منتقل کرنا شروع کر دیا چوبیس ستمبر کی رات کو باقی دونوں پلٹونوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پہلے سے موجود پلٹونوں سے آف ملی بائیس دسمبر کی رات سے ایس ایس جی کے جعباس منفی بیس ڈگری سینٹی گریڈ سرتی برفباری اور انیس ہزار فرد کی بلندی پر کھلے آسمان تلے دشمن کی توپوں کے سامنے موجود تھے چوبیس ستمبر کی رات دشمن کو حملہ آوروں کی خبر ہو گئی جس کے ساتھ ہی جعباسوں کو حملے کا عقب دے دیا گیا کھلے آسمان تلے دشمن کی بنکروں کے سامنے موجود غازیوں نے پہاڑ کی دلہان پر دشمن کے دس سے پندرہ گز کے فاصلے پر بنے تین بنکروں پر تین سمتوں سے حملے کا آغاز کر دیا پہلی پلٹون کے جوانوں کو حراول دستے کی طرف سے حملے کی سعادت نصیب ہوئی انہوں نے کمال جانبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محفوظ بنکروں میں موجود دشمن پر یلخار شروع کر دی تھری کمانڈو بٹالین کے کیپٹن سالک چیما اپنی پلٹون کی قیادت کرتے ہوئے ان کے عقب میں حملہ آور ہوئے کیپٹن سالک چیما برفانی چیتے کی طرح چکتانوں کو پھلانگتے ہوئے دشمن کے پنکروں کی طرف پڑھ رہے تھے ابراہیم کمپنی کے نائک صفت محمد ان کے پہلو میں موجود تھے اور کیپٹن صاحب کے ساتھ ساتھ دشمن کی طرف یلخار کر رہے تھے تو بخانہ قیامت کی گولہ بھاری کا رات پاکستانی حملہ آوروں کے بلکل سامنے کھلے میدان میں ہونے کی وجہ سے بھارتیوں نے پاس موجود ہر قسم کے اسلحہ سے ان پر آتش و آن کا سیلا پہانا شروع کر دیا نہائک صفت محمد نے زخمیوں اور شہیدوں کو محفوظ مقام تک پہنچانا تھا اور وہ کپتان صاحب کے شانہ بشانہ دشمن کی طرف لپک رہے تھے اچانک کپتان صاحب کی نظر سپاہی میرباز پر پڑی جو شدید زخمی ہو چکا تھا دشمن کے کسی گولے نے جو اس کے نزدیک پھٹا تھا سپاہی میرباز کے موہ کو بہت زخمی کر دیا تھا اس کے کانوں موہ اور ناک سے خون بہ رہا تھا اور آنکھوں میں خون آنے کی وجہ سے اسے دھنگ سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اس کے زخموں کو دور سے دیکھنے کے بعد یہی انتاثہ ہوتا تھا کہ میرباز زندہ نہیں بچ سکے گا درد کی شدت سے مدرب رہا تھا گولیاں زخمی کے گردہ گرد علم کی طرح پرس رہی تھی کیپٹن صاحب کے لئے یہ منظر ناقابل برداشت تھا وہ برفانی چیتے کی طرح اپنی جگہ سے لپکے اور زکت بھر کر میرباز کے نزدی پہنچ گئے مجھے چھوڑ دیجئے آپ نو انہوں نے میرباز کی بات سختی سے ٹوک دی میرباز نے انتاثہ کر لیا تھا کہ یہ کیپٹن صاحب ہے لیکن اس کی غیرت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ اسے بچانے کے لئے کیپٹن صاحب شہید ہو جائیں شاید اسے خود سے زیادہ اپنے کپٹان صاحب کی فکر تھی لیکن سالک چیما کو قدرت نے بہت بڑا منصب نوازنے کے لئے منتخب کر لیا تھا یہ بات شاید سپاہی میرباز نہیں جانتا تھا کیپٹن چیما نے بھرک کفتاری سے اسے اٹھایا اور نزدیکی محفوظ چٹان کے پیچھے لٹا کر نائک صفت محمد کو حکم دیا کہ اسے اتدائی طبیعی مداد دے کر پیچھے پہنچا دے اسی دوران ان کے گرد گولیاں بارش کے قطروں کی طرح پرس رہی تھی لیکن گولیوں کی بوچھاڑ میں کیپٹن سالک نے اپنے محتحت اور ساتھی کو نظر انداز نہیں کیا کیپٹن صاحب ایک ایک جوان کے نزدیک پہنچ کر اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے وہ اپنے جوانوں سے زیادہ پھٹی اور تیزی کے ساتھ برفانی دنوانوں کو چاٹتے دشمن کے مرشے کی طرف پڑھ رہے تھے ان کی لپک چھپک پر ان کے جوان ہی نہیں آسمان بھی دعود تحسین کے دھونگرے پرسا رہا تھا سپاہی علی کوسر نے کپتان کے پہلوں کو سنبھالا دونوں دشمن کے ایک بنکر کی طرف لپکے اچانک یہ ایک گولا ان کے درمیان پھٹا اور دونوں تیزی سے لڑکڑاتے ہوئے سو خود گہرائی میں چلے گئے کیپٹن صالک چیما جلد ہی سمن کر گھرائی سے نکل گئے جبکہ علی کوسر اس اندی کھائی میں پھنس گیا تھا لیکن انہوں نے کمال جرت کا مسائرہ کرتے ہوئے قیامت کی اس گھولا باری میں سپاہی علی کوسر کو برف کی قبر سے نکال لیا سپاہی علی کوسر نے دیکھا منفید دس ڈگری سیمٹی گریڈ میں بھی کیپٹن صالک کا جسم پسنیے سے شرابور تھا اس نے اپنی زندگی میں اتنا تنومند مضبوط اور پھرتیلا انسان نہیں دیکھا تھا کیپٹن صالک کی جرت نے ان کے ساتھیوں کو دیوانہ بنا دیا تھا وہ تمام جنگی احتیاطیں بالائے تاک رکھے دشمن کے بنکروں کی طرف یلغا کر رہے تھے بھرکر افتاری کا یہ عالم تھا شوک شہادت انہیں یوں کشان کشان منزل محاد کی طرف لے جا رہا تھا تمگہ شہادت کو ماتھے کا جیمر بنانے کی اتنی جلدی تھی کہ کیپٹن صالک چیمہ اپنے جوانوں کے ساتھ ہراول دستے کی پہلی پلٹونوں سے بھی آگے نکل گئے اچانک دشمن کی توپ کا ایک گولہ ان کے قریب ہی موجود سپاہی اقبال کے سر میں لگا اور وہ جامع شہادت نوش کر گئے کیپٹان صاحب نے للکار کا حکم دیا کہ شہید کو پیچھے پہنچا دو اپنے جوانوں کا ہنسلہ انچی آواز سے بڑھا کر انہیں آگے بڑھتے رہنے کا حکم دیا نائب کریمداد اور سپاہی ساجد کے ساتھ اب وہ دشمن کی پوسٹ کے بلکل نزدیک پہنچ گئے تھے دشمن کی پوسٹ وہاں سے بمشکل تیس گز دور تھی اس پوسٹ میں موجود مشین گن حملہ آوروں کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر رہی تھی نائب کریمداد اور سپاہی ساجد نے اپنے کپتان صاحب کے پہلو سنبھالے ہوئے تھے جن کی اقابی نگاہیں دشمن کی پوسٹ پر لگی تھی سامنے سے اتنا شدید فائر آ رہا تھا کہ اب ایک انچ بھی آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا لیکن کیپٹن سالک چیمہ آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے جب آگے بڑھے تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نائب کریمداد اور سپاہی ساجد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپتان صاحب اپنی جگہ سے برفانی چیتے کی طرح زکت بھر کر آگے انگلے ان کے ہاتھ میں ہینڈ گرنیر موجود تھا نائب کریمداد اور سپاہی ساجد ان کے تاقب میں لپکے دشمن ان پر اندھا دن گونیاں برسا رہا تھا لیکن یہاں رکنے والا تھا کون کیپٹن سالک چیمہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور بنگ کر کے بالکل نزدیک پہنچ کر اس پر بگرنیر پھینک دیا کپتان صاحب کے گرنیر نے مورچے کا بڑا حصہ تفاہ کر دیا کیپٹن سالک چیمہ تیزی سے مورچے کی طرف لپکے مورچے سے بمشکل چار پانچ گز کے فاصلے پر اچانک مشین گن کا پورا برس ان کے کشادہ سینے میں سما گیا کیپٹن سالک چیمہ پیٹ کے بالکرے ان کی گردن ابھی تک تنی ہوئی تھی آنکھیں دشمن کے مورچے کی طرف لگی تھی لبوں پر کلمہ تیبہ کا ورد تھا آسمان سے ہورو ملائکہ ان کی طرف لپک رہے تھے ان کے ساتھیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے کپتان صاحب کو خلد بری کی ہورو نے اپنے دھامن میں سمیل لیا ایسا خوبصورت ایسا سجیلہ ایسا بانکہ اور ایسا جیالہ جانباز اسی اعزاز کا مستحق تھا نظرین اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچر ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں